بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو ہمیشہ وہ تمام ایتھنٹک انفرمیشن دیں جو آپ کو پاکستان سے بہار یورپ میں یوکے میں کینیڈا میں اور دنیا بھر میں جوب دلانے کے لیے آپ کی ہیلپ کرے شروعات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ سکلڈ ورکر ویزا ہے ٹیئر ٹو یوکے کا جوب اپلائے کر سکتے ہیں پانچ سال کا ویزا ہے فیملی کے ساتھ ملتا ہے اگر آپ کو مل جائے تو آپ کی وائف کو اوپن ورک پرمنٹ ملتا ہے اگر آپ کو مل جائے آپ کی وائف کو اور آپ کی وائف کو مل جائے تو آپ کو اوپن ورک پرمنٹ ملتا ہے یہ تمام سہولیتیات جو ہیں یہ اس میں آپ کو میسر ہوں گی بہت زبردست یہ ایک ویزا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ملتا محنت سے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملتا ہے لیکن ملتا محنت سے ہے تو یہ اسی کو ملے گا جو محنت کرے گا اس کا لنک اگر ڈال دیں آفس والے تو قبول کر لی جئے گا نہ ڈالیں تو سکرین پر چلتا رہے گا آپ کے gov.uk skilled-worker-ویزا یعنی کہ gov.uk skilled-worker-ویزا-ویزا کے ساتھ آپ کے سکرین پر رہے گا یہاں سے کاپی کر کے پھر نوٹ کر لی جائے گا اگر وہ ڈال نہ بھول جائیں کیونکہ جب بیوڑی چلی جائے گی تو اس کے بعد پھر مجھے پتا نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے پوسٹ ہوئی ہے وہاں پر لنک ہے یا نہیں ہے تو میرا مقصد جو ہے وہ لنک دینا ہوتا ہے یہ میں اوفیشل ویب سائٹ سے بتا رہا ہوں اگزیکٹلی اوفیشل ویب سائٹ ہے اس skilled-worker-ویزا جس میں آپ کو جو ملے گا بہت ڈیٹیل ہے لمبی میں چاہوں کہ آپ پڑھیں اس کو لیکن میں آپ کو جو چیز چیزہ پوائنٹ ہے کو آپ کو میں سمجھا دوں آپ کو ملے گا overview ملے گا your job ملے گا when you can be paid less if you work in healthcare or education پھر کیا ہوگا knowledge of English آپ کو انگلیش پہ کتنا بور ہو اور کیا proof دینا ہے آپ کو اس میں IELTS سے ذکر ہے یا نہیں ہے یہ بتانے جائے رہا ہوں how much it cost کتنا خرچہ ہوگا document you will need to apply کون سے کاغذات چاہیے ہیں جو apply کرتے ہیں apply from outside Canada یعنی کہ اگر آپ UK میں نہیں ہیں اگر آپ UK میں نہیں ہیں اور باہر سے apply کر رہے ہیں تو apply from UK کیسے ہوگا your partner and children کا کیا ہوگا آپ کی partner یعنی کی spouse کیا ہوگا extend your visa update your visa if your children change job or employer اور اس کے بعد کہتے ہیں switch to this visa taking and additional work اب یہاں پر دو چیزے ہیں ایک ہے وہ لوگ جو UK میں موجود ہیں کیا وہ لوگ یہ visa apply کر سکتے ہیں yes ایک وہ لوگ ہیں جو UK میں نہیں ہیں وہ apply کر سکتے ہیں yes تو اس کا جو overview ہے وہ تو آپ کے سامنے یہاں پر لکھا ہوا آ جائے گا پورا overview آ رہا ہے eligibility آ رہا ہے کہ اگر آپ UK میں ہوں تب بھی apply کر سکتے ہیں اگر آپ UK سے باہر ہیں تب بھی apply کر سکتے ہیں پورے دنیا سے apply کر سکتے ہیں knowledge of English انگلیش کے لیے جو apply کر دوں میں آپ کو الفاظوں کو پکڑنا ہے آپ کو ٹھیک ہے you must be able to speak آپ کو بولنا آنا چاہیے read write and understand English آپ کو انگلیش کو لکھنا پڑنا سننا سمجھ کے آنا چاہیے you will usually need to prove your English language یعنی کہ آپ کو proof کرنا پڑے گا جب آپ apply کریں گے لیکن انہوں نے آج ذکر نہیں کیا کہ وہ proof کیسے کریں گے مطلب یہاں پر ائل سے ذکر نہیں ہے کوئی اور ذکر نہیں ہے تو اس لہٰذا دماغ میں رکھئے گا کہ UK United Kingdom اس کے کسی بھی ملک میں اگر آپ جا رہے ہیں جس بھی جگہ پر آپ جا رہے ہیں تو وہ ایک وہ ہی انگلیش پکنگ کنٹری ہے اس کو وہ ہی اس انگلیش آئی ہے انگلیش انہی کی زبان ہے گورے یہ ہیں انگریز یہ ہیں تو وہاں پر اگر آپ نے کام کرنا ہے کوئی کام کرنا ہے آپ کو ڈیل کرنا ہے کسی کو بھی ڈیل کرنا ہے آپ کو انگلیش آنے چاہیے آگے بات ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں eligible نہیں ہو تو پھر آپ کوئی اور visa بھی apply کر سکتے ہو جس کے بارے میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں وہ ساری ویڈیوز دوں گا جو اور طریقے ہیں اس طرح فرزمبل میں ایک charity work visa دیا ہوا ہے charity میں بہت زیادہ لوگوں کا اچھا معامل چل رہا ہے اچھی چیزیں ہیں خوشخبریں بھی ہیں معاملات بھی ہیں لیکن وہاں پر بھی خوشخبر یہ ہے کہ وہ family کے ساتھ ہی ہو رہا ہے اور family spouse میں جا رہی ہے وہاں پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن وہ visa جو ہے آپ کو پتا ہے تقریباً چودہ چودہ مہینے کا ہے تو اگر وہ convert کر پا رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے otherwise ابھی تک تو تو کوئی شکایت میرے پاس آئی نہیں ہے کوئی شکایت نہیں آئی کس نے کہا ہو کہ جی وہ خوش نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد جب چلے گئے تو اس کے بعد تو پھر ان کو اپنا راستہ خود نکالنا ہوتا ہے ہم ان کی ذمہ دار تو نہیں ہیں جب چلے گئے تو وہ کسی بھی کام سے گئے ہیں charity میں گئے ہیں یا پڑھنے کیلئے گئے ہیں تو وہ اپنا راستہ بنا رہے ہیں اور اگر کوئی ایک سال کے اندر بھی اپنا انتظام نہ کر سکے پھر اس کو واپس آ جانا چاہیے میرے حساب سے اس کو پھر نہیں کرنا چاہیے سمپل سی بات ہے جیسے کہ فرضاں پل یہی ویزا یہ پانچ سال تک extendable ہے آپ پڑھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے apply کیا تو میں نے دیکھا کسی کا ویزا لگا دو سال کا کسی کا لگا دھائی سال کا کسی کا لگا تین سال کا مگر کوئی نرازی ہی بات نہیں ہے میں نے مختلف ان کی وہ دیکھی ہے depend کرتا ہے کہ sponsor کتنا ملا تمام چیزیں اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ ویزا extend ضرور ہوتا ہے اور جس کا بھی ویزا جو بھی لگا ہے دو سال کا لگا ہے میں نے دیکھا دھائی سال کا لگا تین سال کا لگا ساڑھے تین سال کا لگا وہ پریشان نہ ہوں کیونکہ ان کو ultimately پان سال علاو ہے رہنا وہاں پر یہ بات آپ دماغ میں ضرور رکھیں گے اس کو نہیں بھولیں گے apply inside UK and excluding current ویزا current ویزا اور switching from different ویزا تمام چیزیں آپ نے دیوئی ہیں یہ آپ کی کام کی تو اگر آپ لوگ UK میں نہیں ہیں اس میں کام کی نہیں ہیں اور اس کے بعد تمام چیزیں you can apply for this ویزا up to three months before the day you are due to start working UK ٹھیک ہے نا تین مہینے کا وہ time آپ سے مانگ رہے ہیں جو processing time ہے اس کو تین مہینے کا آپ رکھیں اور آپ کو ملتا کیا ہے یہ apply کیسے ہوتا ہے دیکھیں اس کو آپ کو ایڈیو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہاں پر شاید اس کا وہ help شاید ہے نہیں میں کوئی inform کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں تمام چیزیں eligibility how much it cost you pay application fee اور پھر check how much money you will need یہاں پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے تمام کی amount آ جائے گی کیا fee سے تمام کیا چیزیں ہیں میں یہاں پہ اگر وہ time لوگا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور آپ نے پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے کہ come to the point تو let's come to the point ٹھیک ہے نا آپ کی بات پوری کرتے ہیں اب اس میں یہ ہے come to the point یہ ہے کہ apply کیسے کریں tear to work visa کو apply کیسے کریں تو اس میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے on and apply کرنا ہے کیونکہ آپ اگر نہیں ہیں میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو لوگ نہیں ہیں UK میں جو لوگ UK میں ہیں وہ ان کو سب بتائے جو نہیں ہیں ان سے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے on and apply کرنا ہے online آپ کے لئے LinkedIn ہے Indeed ہے اور بہت سارے options ہیں آپ کس طرح کریں گے چھوڑ دیں آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آرہا اس کو بھی چھوڑ دیں نیچے آ جائیں گوگل کھولیں گوگل کھولنا آتا ہے گوگل کھلتا ہے موبائل کے اوپر بھی اور گوگل کھلتا ہے آپ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بھی کمپیوٹر کے اوپر بھی آئی پیڈ کے اوپر بھی گوگل کھل جائے گا وہاں پر آپ سرچ کریں sponsored jobs in UK ٹھیک ہے for جو آپ کی پروسس ہیں جو آپ کا وہ ہے پیشہ ہے جو آپ کی پیشن ہے ڈاکٹر، انجینئر، پلمبر جو کچھ بھی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ کی جاب نہ ہو جو اس کو tear to قبول کرتی ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر ہم اس کو one by one discuss نہیں کر سکتا ہوں اسے میں کہہ رہا ہوں اپنا ڈال دو ہو سکتا ہے وہ بولے آپ فارق ہیں اگر آپ فارق ہیں تو کسی اور میں آ جائیں گے لیکن اکثر لوگ اس میں آ جاتے ہیں آئی ٹی سیکٹر بغیرہ یہ وہ تو بہت اوپر چلے جاتے ہیں اچھا اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے سپانسر جاب جب کیا تو وہاں پر بہت ساری ویب سائٹس اوپن ہو جائیں گی جب وہ اوپن ہو جائیں تو اس سے پہلے آپ کے پاس ایک یوکے بیسٹ کور لیٹر ہونا چاہیے جو آپ کا خلاصہ ہو who you are what you want to do why you want to come to یوکے جو کچھ بھی آپ ہیں اپنا تعرف کیجئے انٹروڈیوس کیجئے اپنی مہارت کے بارے میں لکھئے بولے میں نے یہ بھی اٹیج کر دیا ہے میں نے یہ بھی اٹیج کر دیا ہے میرے پاس سی وی سنٹیفیکٹ ہے ڈپلوما ہے ڈگری ہے یہ ہے وہ ہے جو کچھ بھی ہے میں نے سب اٹیج کر دیا ہے میری سی وی بھی اٹیج ہے وہ پوری کہانی آئے cover letter کے اوپر ہونی چاہیے اس کے بعد کیا ہوگا جی اس کے بعد آپ نے سی وی بنانی ہے سی وی بھی ڈال دیا آپ نے یوکے بیس خود بنانی آتی ہے بنائیں نہیں بنانی آتی ہے تو آپ اچھا ہماری ہیلپ وہی لوگ لیں ہماری ہیلپ وہی لوگ لیں یا وہی لوگ فون کریں نمبر سارے وہی ہیں جو ڈی ایو ہیں آپ کے پاس جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے انگلیش میں پرابلم ہوتی ہے کنسلڈنسی میں پرابلم ہوتی ہے یا ان بھی پریشانی ہے کہ میں اپنے کیس خرابی نہ کر دوں مطبع آپ فرزمپل کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو ہک ڈالنا بھی آتا ہے سمندر میں اور اس کے بعد مچھلی فز جائے تو گھوانا بھی آتا ہے اور وہ مچھلی کو نکال کے باہر لے آتے ہیں چاہے وہ مچھلی کتنی بڑی کیوں نہ ہو لیکن آفر کتنی بڑی کیوں نہ ہو لیکن ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کوئی ڈر ہو کہ اگر مچھلی اگر بڑی ہوئی تو پتہ لگے میں ہی سمندر میں گر جاؤں اس کے پیچھے اور مچھلی میرے موں میں جائے بجائے سے میں چلے جاؤں اس لی کے موں میں تو نیوالا بن جاؤں تو اگر یہ کوئی خطرہ ہے آپ کو تو پھر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی انگلش اچھی بھی ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو legal and consistency دے سکتے ہیں اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں on and apply کرنے کا process یہ بھی ہم آپ کو بنا کے دے سکتے ہیں جو لوگ جانتے بھی ہیں وہ ہمارا کام regular ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنا کام خود نہیں کر سکتے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو خود کر سکتا ہوں وہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے نہیں ہے یہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے یا انہیں expert کی ضرورت ہے تو وہ کر سکتے ہیں اب کیا ہوا کہ آپ کو sponsored job list بھی مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر website مل سکتی ہیں جو وہاں پر sponsored job offer کرتی ہوں گی اور آپ نے اس کے اندر اپلائے کرنا ہوگا بار بار اپلائے کرنا ہوگا روز اپلائے کرنا ہوگا ہر وقت اپلائے کرنا ہوگا آپ کی روٹین لائف میں چیز شامل ہو جائے گی بہت سارا اپلائے کرنا ہوگا اور پھر اس کے اندر سے جوابات آنا شروع ہوں گے اگر آپ میں cv اور coverler ٹھیک ہوا تو اگر آپ needful person ہوئے تو آپ کو جوابات آنا شروع ہوں گے ان کو reply کیجئے reply کریں گے اگر آپ ہمارے اس پہ ہوں گے پینل پہ ہوں گے تو پھر ہم reply کریں گے لیکن اگر آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کو دیں گے sponsor job کا certificate دیں گے آپ کو جس کو کہتے ہیں certificate of sponsor ٹھیک ہے نا وہ آپ پس آ جائے گا اور اس کے اندر وہ تمام ڈیٹیل لکھی ہوگی کہ ہم آپ کو بھولانا چاہتے ہیں ہم آپ کے sponsor ہیں اور یہ کام جو ہے آپ ہمارے سے agree کر گئے ہیں اور ہمیں آپ کو agreement مان لیا ہے apply کریں اس کے ساتھ یا جو documents آپ کو انہیں کھولے ہوئے ہیں gov.uk کے اوپر skilled worker visa skilled ڈاوش ڈاڈ ڈاوش ورکر کے اوپر وہاں سے آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کیا اس کی فائل بنائی appointment book کروائی fees یہاں سے note کر لی چلے گئے جمع کروا دیا اور کہتے ہیں کہ ہم لیں گے آپ سے تین مہینے وہ یہ کہہ رہے ہیں جو UK والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ we will take three months جس طرح بھی بادہ کرنا یہ ہوں تو میں کل ہمیں آ رہا ہوں کہ بس کیونکہ جس طرح آپ کمنٹ کرتے ہیں جلدی اور آسان تو نہ تو یہ جلدی ہے نہ یہ آسان ہے دماغ میں رکھیے گا بڑی محنت والا کام ہے لیکن خوشی مجھے یہ ہے کہ جن لوگوں نے apply کیا ہے ان لوگوں کو result آیا ہے اور کچھ لوگوں کا بہت دیر سے اور کچھ لوگوں کا جلدی آیا ہے اور کچھ لوگوں کا average ہے لیکن میں نے یہ note یہ کیا کہ depend محنت پر کرتا ہے depend محنت پر کرتا ہے باقی nomad visas کے حوالے سے اور ویڈیوز آنے والی انشاءاللہ اور ہمارا جو course ہے وہ بھی available ہے آپ کے لئے اگر آپ online کرنا چاہتے ہیں travel and tourism course آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں بتائیں تو online ہے وہ بھی online بھی کلاس بھی رہے ہیں کلاس صرف کراچی میں ہوتی ہے online ہے وہ available ہے وہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ دنیا پر میں جہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں certificate course ہے اس کے علاوہ جو online earning course ہے وہ بھی ہمارے پاس online ہے وہ بھی certificate course ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں hotel management بھی available ہے میں نے کبھی ذکر نہیں کیا اس کا لیکن hotel management بھی 6 مہینے کا online ہی course ہے اور online سمرات بکے وہ manual book based course ہے وہ بھی available ہے لیکن وہ بھی certificate based ہے تو یہ تین courses مجھے ابھی یاد آ رہے ہیں اور ڈیٹیل میں نکال لوں گا انسٹیٹیوٹ کی آپ کے سامنے رکھ دوں گا یہ تمام چیزیں available ہیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے آپ کو skilled worker کے اندر skilled بننا ہی پڑے گا آپ کو skilled worker بننا ہی پڑے گا اور اس کے بعد ہی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں اور یہ جو travel and tourism course ہے وہ لوگ زیادہ ان کے demand تھی کہ لوگ ہم کو بتائیں تو وہ نے بتا دیا کہ ہمارے پاس we are the only in Pakistan جو یہ offer کرتا ہے online course travel and tourism کا کوئی offer ہی نہیں کر رہا ہے پاکستان میں مجھے افسوس ہے کہ کوئی بھی online کوئی service نہیں دے رہا اس حوالے سے لیکن اگر کوئی نہیں دے رہا تو کوئی بات نہیں ہم 1997 سے دے رہے ہیں اور جب تک زندگی ہے انشاءاللہ دیتے رہیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ